ہیلو دوستو کیسے آپ سب لوگ آسا کرتا ہوں آپ سب لوگ اچھے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے بی ایم سیکنڈ ایر کے سبجیکٹ رس آستر کے نیکسٹ ٹوپک کے بارے میں جو کی ہے رتن اور اوپر رتن ٹھیک ہے ان رتن اور رتن کو آپ کس طرح سے یاد رکھ پاؤ گے اس سے ریلیٹڈ جو ٹریک ہے اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دوستو اس سے پہلے والی ویڈیو میں میں نے آپ کو ایک اور بی ایم سیکنڈ ایر کے رس آستر کے ٹوپک کے بارے میں بتایا تھا جس کے انترکت میں نے جو ہے وہ مہارہ سپرس اور سادہ رس کو آپ بینہ کسی سلوگ کو یاد کیے وہ کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رتن کے بارے میں رتن کی بات کریں دوستو تو رتن کا جو ٹوٹل نمبر ہے وہ آئر ویڈی کے اندر آپ کو رتن کی سنکھیا جو نو مانی گئی ہے دوستو اس ٹرک میں آپ کو ایک لائن کو یاد رکھنا ہے تو دوستو لائن کچھ اس طرح سے ہے کہ مامو پرتاپ وی گو ویلور ٹھیک ہے مامو جو ہے وہ پرتاپ نام کا کوئی مامو ہے ٹھیک ہے سمپل اپن ماما کو جو بولتے میں نے اس کو ماما کو مامو بنا دیا ٹھیک ہے اتنا سا گیاں پہ چینجز کیا ہے تو پرتاپ نام کا جو کوئی مامو ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں ویلور جانے کا جو ہے پلان بنا رہا ہے ویلور کوئی جگہ کا نام ہے وہاں پہ جانے کا وہ پلان کر رہے ہیں تو اس طرح سے آپ اس پوری لائن کو جو یاد رکھ سکتے ہو کہ مامو پرتاپ وی گو ویلور اب دوستو دیکھتے ہیں کہ اس لائن کے ہر ایک ورڈ سے آپ کس طرح سے رتن کے جو ٹوٹل نو نام ہیں ان کو یاد رکھو گے دوستو اس لائن میں پہلا ہے سبد مامو اس مامو میں جو ماں ہے اس ماں سے آپ کو یاد رکھنا ہے مانک کی مامو میں جو مو ہے دوستو اس مو سبد سے آپ کو یاد رکھنا ہے مکتا پرتاپ میں جو پرہ سبد ہے دوستو اس پرہ سے آپ کو پروال یاد رکھنا ہے تاسے جو آپ کو تاکسر یاد رکھنا ہے اور پیسے جو آپ کو پنہ یاد رکھنا ہے وی میں جو و ہے دوستو اس و سے آپ کو وزر یاد رکھنا ہے اور اے کی بات کرتے ہیں اس سے آپ کو اندر نہیں یاد رکھنا ہے گو سے آپ simply جو ہےگو میں دے ياد رکھ سکتے ہو اور وے لو سے جو آپ کو وے دوری ہے یاد رکھنا اس طرح سے آپ اس کو یاد رکھ سکتے ہو دوستو اس لائن کو آپ ایسا کا ایسا ہی یاد رکھنا جو مامو اگر پہلے میں نے لکھ رکھا ہے تو آپ پہلے مامو کو ہی لکھنا اور بعد میں جو پرتاب کو لکھنا ایسا نہیں کہ پرتاب آپ نے پہلے لکھ دیا اور مامو آپ نے بعد میں لکھا تو آگے جو چیز میں بتانے والا وہ آپ کے غلط ہو جائے گی تو اس لئے جو اسی جیسی لائن آپ کو بتائے گئی ہے بیسی لائن کو آپ کو سیمپلی جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کوئی نئے جو ہے اپنی طرف سے اس میں کچھ بھی نہیں جوڑنا ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ جو مامو پرتاپ ویگو ویلور ٹھیک ہے اس طرح سے میں نے جو آپ کو لائن بتایا کہ مامو پرتاپ ویگو ویلور تو اس کو آپ کو ایجیٹی جیسے ہی یاد رکھنا ہے کیونکہ دوستو آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی آپ اگر نہیں پڑھی ہو تو پڑھ لینا کیونکہ بک میں ایک اوٹوپک دیا ہوئے کہ رتن اور گرہ کا آپس میں سمندھ جو کس طرح سے ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بک کے اندر دیا ہوئے بتایا ہوئے تو دوستو جو رتنوں کا یہ جو نو رتن ہے ان کو سیمپلی جو ٹریک سے یاد رکھو گی وہ ٹریک میں نے آپ کو بتا دی لیکن ان رتنوں کی جو لائن ہے اس لائن سے آپ سیمپلی اس رتن کا کس گرہ کے ساتھ میں سمندھ ہوگا اس کو بھی آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے گرہ کے اگر اپن بات کرتے ہیں نو جو ٹوٹل گرہ کا نمبر بتایا دوستو اس میں سوری اور چندرمہ سیمپلی پسٹ کے دو آپ یاد رکھ سکتے ہو اس کے بعد میں جو وار مطلب کی جو وار ہوتے جو سوم وار منگلوار بدوار گریستی اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ منگلوار جو کس گرہ پر پڑتا ہے کیوں سنایاں گا آپ کے پاس میں سیدھا دائیں کی مانکے جو رتن مانکی رتن کا پروبارو کس گرہ پر پڑتا ہے یا پھر قسمت رتن کا بربارو کس گرے پر پڑتا ہے ٹیک اس طرح سے آپ کو کس پوچھا جائے گا تو جیسے مانکے کی میں بات کرتا ہوں تو مانکے کا پرو Villa بعد جو ہے وہ سوری گرہ پر پڑتا ہے مکتا کا پروباؤ جو چندرمہ ιم پر پڑتا ہے پروال کا پروباؤ جو منگل پر پڑتا ہے تاکیس کا پروباؤ جو بدھو پر پڑھتا ہے پنہ کا پرواؤ جو گروہ پر پڑھتا ہے وزر کا پرواؤ جو سکر پر پڑھتا ہے اندر نیل کا پرواؤ سنی پر پڑھتا ہے گومید کا پرواؤ راہو پر پڑھتا ہے اور ویدوٹے کا پرواؤ کیتو پر پڑھتا ہے اس طرح سے آپ اس کو جو سیمپلی یاد رکھ سکتے ہو ایک لائن کو یاد رکھنے سے آپ کو رتن کے نام بھی یاد ہو جائیں گے اور اسی کے ساتھ جو رتن ہیں ان رتنوں کا گروہ کے ساتھ میں کس طرح سے کوریلیشن بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کو جو ہے وہ کسی بھی گرہ سے ریلیٹیڈ اگر کوئی بھی پروبلم دیکھنے کو ملتے تو آپ کو کس طرح کے رتن کو دارن کرنا چاہیے اس سے ریلیٹیڈ آپ کو کس ایکزام میں پوچھا جاتا ہے تو بھی اس کو بھی آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہو اب بات کرتے دوستو اوپ رتن کے بارے میں دوستو اوپ رتن کی بات کرتے ہو اوپ رتنوں کی سنکیہ جو سی سی آئیم کے سیلیبرز کے اکورڈنگ آپ کو دس یاد رکھنی ہے لیکن جو رس رتن سمجھے انہوں نے اوپ رتنوں کی سنکیہ آپ کو چھے مانی ہے لیکن آپ کو سیلیبرز کے اکورڈنگ چلنا ہے تو اس میں آپ کو دس جو ہے ٹوٹل یاد رکھنا اب ان دس اوپ رتنوں کے ناموں کو آپ کیس طرح سے یاد رکھ سکتے ہو بینہ سلو کو یاد کیے ہوئے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوستو اس کے لئے بھی آپ کو سیمپلی ایک لائن جو یاد رکھنی ہے اور جب آپ اس لائن کو یاد رکھو گے تو اس لائن کی ایلپ سے آپ پورے کے پورے جو دس اوپ رتن ہیں ان کو یاد رکھ سکتے ہیں دوستو اس ٹریک کو یاد رکھنے کے لئے آپ کو دماغ میں جو سینیریو بنانا ہے اس کے اگر میں بات کرتا ہے آپ اس کو کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہو دوستو ایک سینیریو ہے جس کے اندر آپ تین دوست تھے اب تین دوست کی ببات کرتا ہوں تو اس کے اندر پہلا جو دوست تھا اس کا نام تھا راجہ پیرو جک اور دوسرا جو دوست تھا اس کا نام تھا چندرما اور تیسرا جو دوست تھا اس کا نام تھا سوٹ رہی ہے یہ تینوں دوست جو ایک دن پارٹی کر رہے تھے تو پارٹی کے دورے انہوں نے کیا کیا کہ جس توا ہوتا ہے توا جس میں اپنے روٹی بناتے ہیں اس توا کے اندر انہوں نے پالک کی سبجی بنائی اور جو پالک کی سبجی بنائی دوست تو اس کو انہوں نے رودیر کے ساتھ میں کھایا ٹھیک ہے سمپلی آپ کو ایسا دھیان رکھنا ہے جو ہی آپ یاد رکھنا ہے تو تین دوستیں جنہوں نے طوے میں پالک کی سبجی بنائے اور طوے میں بنی ہوئی پالک کی سبجی کو انہوں نے رکھ دیا رودیر کے ساتھ میں کھایا اس طرح سے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ تمہیں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ سینیریو آپ کو دماغ میں اس طرح سے لانا ہے ایک ایمیج جو آپ کو دماغ میں کرنی ہے اس کے بارے میں بات کرتی لیکن اب آپ کو جو exact line ہے وہ کیا یاد رکھنی ہے اس کے گھر میں بات کرو دوستو تو اس کے اندر line جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے گی راجہ پیرو جک سوریہ اور چندرمہ توے کا پالک رودر کے ساتھ کھاتے ہیں سیمپل وہ یہ کہ راجہ پیرو جک سوریہ چندرمہ توے کا پالک رودر کے ساتھ کھاتے ہیں اس line سے آپ کو یاد رکھنا ہے اب دوستو اس line کے اندر جو پہلا سب دا ہے راجہ اس راجہ سے آپ کو راجہ ورت یاد رکھنا ہے پیرو جک سے آپ سمپلی پیرو جک کو یاد رکھ سکتے ہو سوری سے آپ کو سوریکانت یاد رکھنا ہے چندرما سے آپ کو چندرکانت یاد رکھنا ہے اور تبے میں جو تیہ سب دارا ہے دوستو اس تیہ سے آپ کو ترنکانت یاد رکھنا ہے وے سے آپ کو ویکرانت یاد رکھنا ہے کاس سے آپ کو کانچ یاد رکھنا ہے پالک سے آپ کو سمپلی پالک یاد رکھنا ہے رودر سے آپ کو رودری پوتی کا یاد رکھنا ہے اور ساتھ سے آپ کو اس فٹی یاد رکھنا ہے یہ میں سے جو کے سبد ہے اور کھاتے سبد اس سے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رکھنا ہے تو اس طرح سے آپ دوستو اپرتنوں کی جو ٹوٹل نمبر ہے دس بتائے گئی ہے ان کو آپ اس لائن کی ہلپ سے یاد رکھ سکتے ہو تو دوستو یہ تھی آج کے مارے ویڈیو جس میں میں نے بات کری بی ایم ایس سیکنڈیر کے سبجیکٹ رس آستر کے ٹوپک رتن اور اپرتن کی جو سنکھیا بتائے گئی ہے ان کے ناموں کو آپ بینہ کسی سلو کو یاد کیے ہوئے کس طرح سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں اس کی ٹرک کے بارے میں نے بات کری دوستو بی ایم ایس سیکنڈیر سے ریلیٹیڈ نئی نئی ویڈیو میں آپ کے لئے چینل پر لگاتا اور لاتا رہتا ہوں تو اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور بل آئیکن کو پریس کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو ویڈیو نوٹیپکیٹیشن آپ تک جلدی سے جلدی پہنچ جائے تھانکیو سو مچ گائز